ہمیں بتانے والی میں پوس جوسے میں بہت کام کی طور میں تک Choo چھوٹا اور چھوٹا ہے وہ بڑا ہے چلیں جب دور پھتا ہے جہ tuhا میں دوایے 분ے بھیڑ کا دودھ لینا ہے بھیڑ ہوتی ہے اس کا دودھ لینا ہے اور اس کو ایسے گحس پر رکھے اور ایسے کھوا بنا لینا کھوا جیسے کی گازر کھلو میں ڈالتے ہیں ویسے بناتے ہیں ویسے ہی بنا لینا ویسے ہی ٹیکچر ہونا چاہیے اتنا گاڑا ہونا چاہیے اس کے بعد میں اسے لینا ہے لینے کے بعد میں دونوں ٹام صبح اور صاحب تو بچے کی پیر کی بنا مالس کرنے تو اس میں جیسے میں نے لیا ہے تو یہ خطب ہو گیا تھا سات آٹھ دن چڑھا تھا آرام سے تو یہ لیا ہے جیسے میں نے لیا لینے کے بعد میں دونوں ہاتھوں پر اچھے سے رب کرنا ہے تو گرم کرنے گرم نہیں کر سکتے تو رب کر لیں تو سات آٹھ دن آرام سے چل جاتا ہے فریج میں رکھ کے اینڈ رف کرنے کے بعد میں اور اچھے سے مالس کرنے ہے اس کی تو آرام سے چار پانچ منٹ کر دیجئے مالک جیسے کی میرے بچے کے نا اس پیر میں تھوڑا سا دکت لگتی ہے تو اسے نا وہ سیدھا نہیں کرتا ہے اینڈ جیسے پیر میں پام جلدی سے نہیں لے رہا بچہ تو بہت جلدی سے پام لے لے گا اس سے ہم نے نا یہ کر کے دیکھا ہوا ہے تو مطاو کے لڑکے پیا تھا تو اس نے نا بہت جلدی پیر لے لیے تھے ایدم اس کے پیر نا ایسے تھے ڈیلے ڈیلے گیلے گلے سے بچے نا بہت جلدی سے لے لیے سو یہ نا مطلب ہم نے کر کے دیکھ چکے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر رہی ہوں میں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے میں بہت زیادہ کام آنے والی ٹپس ہے تو یہ کر کے جرور دے گا ٹائم پہ بچہ پاؤں دے گا اور چلے گا اور دوڑے گا تو ڈوٹر سے دکھانے کوئی جرد نہیں ایک بار مسئلہ جرور لے لے کیونکہ میں نے بھی لیا ہے ایٹرسون بھی کرایا ہے بٹ کچھ نہیں آیا اس میں پھر میری تائی اور نانی نے سب ہم نے یہی بتایا کہ بھیڑ کا دودھ لینا ہے اس کو اتنا خواہ بنا لینا جتنا کہ میں آپ لوگ کو دیکھایا تھا اور اچھے سے مالس کرنے صبح سام تو ایک وار مالس کرنے میں خفتہ کر لو اور زیادہ لے لو اس کا خواہ بھی آدھا نکلتا ہے دودھ کا تو یہ دودھ بہت ہی کام کا ہوتا ہے آپ لوگ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو بڑے وڑوں سے پوچھ سکتے ہو چلتے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں